اینڈین ایر فورس ایر بیس سے سیدھے اڑان بھری اور راستے میں انہیں یو اے ای کے ایر فورس کے دوارہ ری فیول کیا گیا اور یہ سیدھے انڈیا آ کے ہی لینڈ کیے ہیں اور ان تین رافیل کے انڈیا آنے کے بعد میں انڈین ایر فورس کو 35 رافیل مل چکے ہیں اور دوستو آپ جانتے ہیں کہ 36 رافیل فائٹر جیٹ کی ڈیل ہوئی تھی اور اس کے لیے ہم نے 2015 کے اندر کونٹریکٹ سائن کیا تھا جس میں گورمنٹ ٹو گورمنٹ ڈیل کے جریے یہ رافیل فائٹر جیٹ انڈیا کو مل ر رہے ہیں اور بڑی بات یہ بھی ہے کہ ان میں سے 30 رافیل فائٹر جیٹ سیدھے فرانس سے اڑان بھر کے انڈیا پہنچے ہیں یعنی کہ دوستو یہ اتنا لمبا سفر تیہ کر سکتے ہیں اگر انہیں میڈ ایر فیول کر دیا جائے اور یہ ہماری ایر فورس کے لیے بہت ہی اچھی بات ہے کیونکہ دوستو یود کے سمیہ انہیں کتنی بھی لمبی دوری پر لے جایا جا سکتا ہے اگر ان کے ساتھ میں ایک ٹینکر ائرکرافٹ ہو دوستو جو انتیم 36 رافیل فائٹ جیٹ ہوگا یہ کچھ سمیہ کے بعد میں یعنی کچھ ایک ہفتوں کے بعد میں انڈیا میں پہنچے گا اور بڑی بات یہ ہوگی یہ 36 رافیل فائٹر جیٹ جو ہوگا یہ انڈیا سپیسیفک اور زیادہ انہینسمنٹ کے ساتھ میں آئے گا یعنی کہ زیادہ لیتھل اور کیپیبل ہوگا اور اس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد میں باقی کے رافیل فائٹر جیٹ کو بھی اور لیتھل بنایا جائے گا اور اسی کے ساتھ میں دوستو اور جو 114 فائٹر جیٹ ہمیں MRFA کے جریعے انڈیا کے اندر ہی بن مانے ہیں اب یہ بھی قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ رافیل وہ فائٹر جیٹ ہو سکتا ہے جو 114 فائٹر جیٹ کے لیے چونہ جائے گا اور ساتھ ہی دوستو بڑی بات یہ ہوگی کہ جو انڈیا سپیسیفک انہینسمنٹ کے ساتھ میں جو رافیل فائٹر جیٹ ہے ان کو ٹیسٹ جب انڈیا نے ائر فورس کرے گی اور اگر اس سے سیٹسفائی رہتی ہے تو اس کی سمبھاونا اور بھی بڑھ جائے گی کہ MRCA tender کے تحت رافیل فائٹر جیٹ سیلیکٹ ہو تو ایسے میں دیکھنا ہو ہوگا کہ انڈیا نیئر فورس کون سا فائٹر جیٹ سیلیکٹ کرتی ہے اور پھر اسے انڈیا میں ہی بنایا جائے گا دھنیا بات جائے ہیں